آپ رشتہ کرے گا یہ نہیں کہ تم موبائل پر چل پڑے اور لڑکیوں کا اگر رشتہ ہو جائے تو یہ جس سے رشتہ ہو اس لڑکے سے موبائل پر بات نہ کریں اگر موبائل پر بات کرتی ہیں کئی لڑکی ہیں ڈپریشن کا شکار بن گئی میں بتا دوں تھوڑی سی بات ہے کیسے اب تو وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا رشتہ ہو گیا اب ماں بھی چھوڑ دیتی ہے اب ماں بھی کس سے بات کر رہی ہے وہ لڑکے کا فون آیا کبھی کبھی لڑکا اس کی بھاوی کے ذریعے بہن کے ذریعے موبائل پہنچوا دیتا ہے موبائل پہنچ جاتا اندر کمرے میں بات کر رہی ہے اتنی میٹھی میٹھے باتیں ہو رہی ہیں آپ اس میں کہ میں تیرے بغیر نہیں جیوں گا وہ کہہ رہی ہے نہیں جیوں گی اور تین مہینے کے بعد پتا چلتا کون جیتا کون نہیں جیتا ہے سمجھے جب تک اگر جیب میں دمنا تو موموس کھاتی رہی گی برگر کھاتی رہی گی چومن گھانٹی پھاڑ پھاڑ کے کھاتی رہی گی اور جب موموس بند تو مو بھی موموس ہو گیا سمجھے یہ ساری چیزیں ہیں مگر میں جو بتا رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں وہ لڑکی اب موبائل پہ باتیں کر رہی ہے کہ ذرا مجھے بال دکھاؤ وہ پیار میں آکے بال دکھا دیتی ادھر سے ویڈیو پول کوئی نہیں ہے موبائل پہ یہاں تک کہ اپنا دپٹہ اٹھا لیتی ہے میں ایک جملہ بولوں گا اس میں پورا سمجھ لینا یہاں تک کہ وہ اپنے کپڑے بھی ہٹا دیتی ہے سمجھ رہے ہیں میری بہنیں مائے بیٹھیں ہیں کوئی شرم بھی رہنی چاہیے تو وہ جو کپڑے کسی غیر کے سامنے نہیں ہٹانا چاہیے وہ کپڑے یہاں تک کہ ویڈیو پہ وہ اس کا جسم دیکھ رہی ہے وہ اس کا دیکھ رہا ہے وہ ادھر سے ادھر سے اور وہ کلپ بن جاتی ہے کیا بن جاتی ہے کلپ بن جاتی ہے وہ ویڈیو اس کے پاس ہے لڑکے کے پاس اب کسی وجہ سے لڑکی لڑکے کا رشتہ ختم ہوگی ہے رشتہ داری ہے نا ایک سال کا وقت موت ہوتا رشتہ ٹوٹ گیا تو اب یہ لڑکہ اس کو بلیک میل کرتا یہ کرتا دیکھ تیری ایک ویڈیو فائنل کر دوں گا ورنہ تُو میرا کہنا مانا ورنہ جہاں میں بلاروں وہاں آجا مارکیٹ میں آجا وہ لڑکی پیچاری کھانا نہیں کھا رہی ہے پانی نہیں پی رہی ہے پریشان ہے کیا کرے بعض بعض تو مارے ڈبکے میرے بھائی کو پتہ نہ چلے میرے باپ کو پتہ نہ چلے کلپ وارل نہ ہو جائے سماج میں کیا ہوگا کتنی لڑکیوں نے زہر کھا لیا کتنی لڑکیوں نے زیادہ سوچا تو وہ ڈپریشن کا شکار بن گئی ہے دکٹروں پیناج ہو رہا ہے آدھی آدھی پاگل ہو گئی ہے اس ماں کی وجہ سے اس باپ کی وجہ سے اس بھائی کی وجہ سے ارے تو پاگل ہے ابھی رشتہ ہوا نکا نہیں ہوا یہ لڑکا غیر ہے بات کرنے مت دو تم بات کرو کیونسی ایسی بات ہے جو روزانہ ایک گھنٹے موبائل پہ ہو رہی ہے یہ ماں پاگل ہے کیا کونسی ایسی بات ہے پوچھا لڑکی کا بلیو اسی کا فن آیا تھا اندر ہے بات کر اببہ بھی چکتا گیا کونسی ایسی بات ہے پھر کیوں رو رہا ہے پچاسوں لڑکیاں میں ہندوستان میں بھونتا ہوں مجھے معلوم ہے پچاسوں لڑکیاں یہ ڈپریشن کا شکار بن گئی ہے بیچاریوں کو نہ کھانا اچھا لگتا نہ پینا چاہ یہاں تک کہ بلیٹ میل ہو جاتی ہے وہ اور غلط ان کو استعمال کر دیا جاتا یہ کمبخت لڑکے ایسا کرتے ہیں اوہ لڑکو اگر کوئی ایسا ہو تو پہلے تو اپنی بہن کو دے اپنی ماں کو دے اپنی خالہ کو دے اپنی بھانجی کو دے اپنی بھاتی جی جاؤ اپنی ماں کے سر پہ چڑھ کے ناش اپنی بہن کے جسم کو کوند اور کتنے بڑے جملے بولوں میری حمد پر نہیں ہو رہی ہے شرم کرنا چاہیے اس میں نوجوانوں کو کیا تمہاری بہن کی حزت ہے دوسرے کی بہن نہیں ہے کیا تمہاری ماں کی حزت ہے وہ کسی کی ماں نہیں ہے وہ کسی کی بیٹے نہیں ہے ورنہ ایسا کوئی کام اگر مسلمانوں کے بچوں نے کیا اس کے لیے ہمیشہ ہمارے لیے بدوائے اس کے لیے ہماری طرف سے ہمیشہ ہدایت کی دعا ہے اور اگر نہیں مانے تو بدوائے کبھی سر سمجھ نہیں بیٹے گا ورنہ ایسا اگر کوئی ہو تقریروں میں اسی لیے بولتا ہوں بہت ساری بیچاری شریف بچی تھی وہ اسے پتہ نہیں تھا اتنا جانتی نہیں تھی ماں کی شہ پہ بھا بھی گا اس نے موبائل دے دیا اب اس سے کیا پتہ اندر بات کر رہے ہیں بس کپڑے ہٹ گئے اور اس کا فوٹو آ گیا میرا اشارت سمجھ رہا ہے تو اللہ کے واسطے ایسا کام ہونے مد دینا پہلے اس کو روک بچی سے کیا بات ہوگی بھئی جب شادی ہوگی نکاح ہو جائے گا لے جانا سمجھ میں آرید ہے لیکن جب تک نکاح نہیں ہوگا وہ تمہارے پاس ہے اور حرام ہے اس کا بات کرنا حرام لڑکی کا لڑکے سے لڑکے کا لڑکی سے بات کرنا حرام ہے ایسے گھروں میں جن میں یہ بات ہو رہی ہے برکتیں نہیں ہوتی کھلا حرام برکتیں نہیں ہوتی اس لیے میں نے تمہیں یہ بات بتا دی ماف کرنا اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو سلامت رکھے مجھے بھی عمل کی توفیق آپ کو عمل کی توفیق روزانہ مجھے بولنے پڑتا ہے اور کئی مہینے تک تاریخ بھی آپ کی دعا سے گھر چکی ہیں تو اس لیے اب میں بھی تو انسانی ہوں سینہ بھی تھک جاتا ہے آواز بھی تھک جاتی ہے وہ تو پتہ نہیں آپ لوگوں میں کس کی دعایں جو کام کرتی ہیں میرے لئے دعا کرو گے بولو دعا کرو گے میری بہنے بھی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے دعا میری بہنوں سے بھائیوں سے میری کوئی بات انہیں بری لگ دی ہوں یا آپ کو میں نے کچھ کر رہی باتیں کہہ دی مگر سچ مانو میں تمہارا بھائی ہوں تم بھی سچ مانو میں تمہارا بھائی ہوں میں دشمن نہیں ہوں تمہیں زلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں تم جب ماں بن جاؤ گی تو تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گے کہ ہاں کوئی ہمارا بھائی آئی تھا یہ کہہ کے گئے سمجھیں اور نوجوانوں تمہاری جو بھی ایسے لڑکہ ان کی سمجھا بھی نہیں آئی لیکن ایک بک ضرور ایسا ہوتا ہے اس لئے میں کسی کا دشمن نہیں ہوں برا نہیں چاہتا ہوں میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں امام صاحب ہیں یہ ہمارے ناظر صاحب ہیں سارے لوگ یہ تمہارا برا نہیں چاہیں گے کبھی بھی اگر تمہیں ڈاٹیں گے بھی بچوں یا وہ کہیں گے بھی تو صرف دین اور اسلام کی خاطر کہیں گے ان کا اتنا حق بھی نہیں ہے تم ان کا عدب کرو گے کرو گے بولے اپنے ماں باپ کا عدب کرو گے مسجد میں مدرسے میں سیاست مت چلانا کوئی سیاست نہیں یہ دیر اور شریعت چلے گی تم پردھان ہوں نا اس کو جتاو وہ تمہاری مرضی تمہیں کسے بورٹ دینا میں اس میں انٹریفیر نہیں کرتا مجھے اس میں تمہارا کوئی مطلب نہیں جو ہاں اتنا کننا جو گاؤں کے کام میں آئے اسے اپنا بورٹ دے کر کے جتا دا سمجھے اور اگر کوئی ہار بھی جائے اور اس نے اس کو بورٹ نہیں دیا تو پھر دشمنی نہ رکھے بس الکشن تک کا ہے کس کے نصیم میں کس کا بورٹ آتا یہ مان لے مگر کچھ لوگ پورا سال ایٹ ہٹتے ہیں اس پہ لڑائی جھبڑے کر کے اپنی ایٹ اتارتے رہتے ہیں گاؤں میں نفرتیں مت پھیلانا تم الکشن کا جب وقت آئے جو تمہیں پسند ہونا جو انسان دین کے کام میں آئے عوم کے کام میں اسے مشورہ کر کے گھٹے ہو کے اسے جتا دا سمجھے اسے جتا دو اور اگر کچھ لوگ نہیں جتا تھے ورنہ دوسری پارٹی میں تھے وہ بھی ان کے دشمن نہیں ہیں صرف یہ الکشن کے لئے ہوئے تھے واقعی سب ایک ایک الکشن کے بعد سب کے یہاں آنا جانا شروع ہو جائے سب کے بھی عبراتوں میں آنا جانا شروع ہو جائے دل میں محل مت رکھنا مومن بھائی تین دن سے زیادہ ناراض بولو تین دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتا ہے ٹھیک ایسا کرو گے کل سے ہی ایک نیا دن شروع ہو جائے گا دل میں میں حسد کی نہ کچھ نہیں اماموں کی عزت کرو گا ایک چیز اور میں معاف کرنا کہہ دیتا ہوں میری سمجھ ماری ایک بات بتاؤ میں مجھے یہاں ممبر شریف میں بیٹھا ہوں بخدا کہہ رہا ہوں مجھے یہ پتہ نہیں ہے امام صاحب کی تنفہ کتنی ہے اور نہ مجھے امام صاحب نے پوچھ لو یہ موجود ہے نہ مجھ سے کہا کہ اس پہ تقریر کرنا اس پہ اللہ میرے دل میں یہ بات ڈالا تو میں کہہ رہا ہوں کہیں سوچو کل کو کہ امام صاحب نے تقریر کرنا دی میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں میں تو چلا جاؤں میرا کچھ نہیں مگر کچھ لوگ دل میں اور رکھ لیتے ہیں میں ممبر شریف پرگاہ میرا یقین مانا ہوں ان کے سب کے ساتھ مجھ سے ان کی اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہوئی پوچھو دیتا ہوں ان میں کوئی بات نہیں یہ میں اپنی طرف سے ساری بات وہ بھی ان کا نہیں تمہارا خیر خواہ ہو کے بننا ہوں تمہارا ایک بچہ ہے دین کا کام یا کچھ بھی ویسے ہی کریں دس ہزار روپے اگر میں اسے دوں اور وہ بیٹھ کے دس ہزار روپے اس کی بی بی ہو تین چار بچے ہو چوبی سو گھنٹے وہ اسی میں لگا رہتا ہو تو دس ہزار روپے میں اتنا گزارہ کر لے گا تم خود بتاو کر لے گا گزارہ کے نہیں گھر سکتا نہ اب اسے اگر مکان بنانا پڑا تو مکان بنا لے گا شادی کرنا ہوئی تو شادی کر لے گا اس کی بیٹی اگر کہیں جائے گی اس کی اور بہنیں ملہ چچیری تیری وہ تجارت کر رہا ہے تو ان کی بچیں اچھا پہن رہی ہیں اس امام کی بیٹی ہارتا پہن رہی ہیں تو اب وہ کسے کوسے گی کبھی زندگی میں وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا اس نے اتنا غلط کام کر لیا حافظ ہو کر کے یا کاری ہو کر کے یا عالم ہو کر کے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی برا بی بی کی طرف سے بھی برا سماج کی طرف سے کوئی بھی بتاؤں کوئی بھی ذرا سوچ تو یار ہمیں دین کو قیمتی نہیں بنانا کیا تم اتنا نہیں کر سکتے ہو کیا مجھے پتہ نہیں ہے کتنی تنخواہ اور نہ میں پوچھ رہا ہوں میں تک جرنل بتاؤں اس کو طریقہ بھی میں بتا کے جاؤں گا اس کا سلوشن میں نکال کے جاؤں گا اگر اجازت ہو تو بتا دوں ایک آدمی اکیلہ کر تنخواہ دے گا تو بھاری پڑے پڑے تمہارے ہمیں آگیا ابھی ناشتہ کرایا کیلے برفی سیب بسکیٹ کم سے کم حضرت ہزار روپے سے کم کا نہیں تھا آج کل ایک کلو برفی تین سو یہ دو سو روپے کی آتی ہے تقریباً ایسا ہے بھائی تین سو کی آتی ہے ایک کلو بھائی سیب بھی مجھے لگتا ڈیلر سو دو سو کلو ہوں ہزار روپے کی آتی ہے